شہر میں سیاسی پارہ ہائے ٹیمپل روڈ پر نوم لیگ کا پاور شو لیگی رہنماء اور کارٹنوں کی کثیر تعداد میں شرکت نارے بازی اور پارٹی ترانوں پر رخص امران خان کان کھول کر سن لو تو جیلے جیلے مقدمے الزام جبر نائنصافی مسلم لیگ نون کے شیروں اور شیرنیوں کا راستہ نہیں روک سکتے حکومت نے شہباز شریف کو نہیں پنجاب کی خدمت کو قید کیا لیگی رہنماء خاجہ ساد رفیق کی گھنگرج بولے حکومت نے صرف بیڑا غرق کیا جیلے اور مقدمے راستہ نہیں روک سکتے وزیر آزم نے شہباز شریف نہیں ملک کا نقصان کیا ایک بابا رحمتہ برداشت کر لیا مزید صابر کا امتحان نہ لیا جائے سادر مسلم لگون پنجاب رانہ سناولہ کی وارننگ کہتے ہیں حکومت مخالف تحریک کا ٹریلر آج دیکھ لیا حکومت بھاد نکلے کی امران خان نے انتخان کے سوا کچھ نہیں کیا حکمران ملک کو پشاور بی آٹی کی طرح چلا رہے ہیں استیفے دینے اور منظور کرانے آتے ہیں سردار آیات صادق بولے نواز شریف پر موگی کا یار ہونے کا الزام ہے سادر مسلم لگون لاہار پرویز ملک بولے جو لوگ کہتے تھے نواز شریف کا ووٹ نہیں وہ آج کا جلسہ دیکھ لیں شاہستہ پرویز ملک بولی عوام کا ریلہ حکمرانوں کو بہا لے جائے گا کھٹ پتلی حکومت سن دو جس کو چاہے بند کر دو ٹیمپر روڈ پر نون لی کا پاور شو لیگی رہنماؤں کے لیے لگایا گیا سٹیج زیادہ وزن برداشت نہ کر سکا تعداد زیادہ ہونے کے باعث سٹیج ٹوٹ گیا لیگی رہنماؤں سٹیج پر موجود تھے آپوزیشن جماعتیں صرف لوٹ مار کی دولت بچانے کے لیے کٹھی ہوئی ذاتی مفادات کو ترجیح دینا عوام کے ساتھ سنگین مزاق ہے وزیرعالہ سردار اسپان بزار کی حکومت پر تنقید کہا عوام کے مسترد شدہ ناصر ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں کوئی مسلم لیگی پاک فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا آج ان کو یہ عدالتیں بری لگتی ہیں جس وقت جسٹس ملک قیوم بیٹھا ہوا تھا نصیم حسن شاہ بیٹھا ہوا تھا جسٹس تارڑ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کو بڑی پیاری لگتی تھی کیونکہ یہ فونوں پر اکامات دیتے تھے کہ اس کو اتنی سزا دو اور اس کو اتنی سزا نہ دو نواز شریف کو تقیر کی اجازت دینا عمران خان کا غلط فیصلہ تھا لوٹی ڈالت کا حساب دینا ہوگا وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے آپوزیشن سے تیر سوال بھی پوچھ لیے بولے قوم کو بتائیں نون لیگ ایک سال تک کیوں خاموش رہی عوام کا پیسہ لوٹ کر بیرون ملک بھاگنے والوں کی کوئی عزت نہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی نون لیگ پر چڑھائی کہا سزای آفتہ مجرموں کی تقاریر پر فابندی آئیت کرنا درست ہے شہباز شریف صاحب نے اپنی زمانت کبھل از گرفتاری کی درخواست خود واپس لی کیوں واپس لی وہ تنگ آ چکے تھے نون لیگ اور میم لیگ کی سلطان مفرور الدین کی اور بیگم صفدر آوان کی پالیسیوں سے جس سے وہ ون پرسنٹ بھی اتفاق نہیں کرتے تھے انہوں نے تنگ آکے کہا کہ یا جو تسی سب کڑھڑا ہے کڑھلو میں چلاؤ اندر نواز شریف کی تقریب کے اثرات نون لیگ بھگت رہی ہے شہباز شریف نے گرفتاری کی درخواست خود واپس لی سبائی وزیر اطلاع فیانزل حسن چوہان کی چوٹ کہا نواز شریف نے اپنی اور خاندان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا آج شہباز شریف نہیں پنجاب کے عوام کی ترقی گرفتار ہے ترجمان مسلم لگنون مری مورنزیب کا بیان بولی ملک پر نالائق چور اور جھوٹا مسلط ہے عمران خان کے خوف کے بعد شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا میں نواز شریف کو پاکستان دشمن نہیں کہہ رہا یہ ایک مکار بزنس مین ہے جو چند ٹکوں کے لیے ایسے راہ پہ چل پڑتا ہے کہ ایونچلی ہی گیٹ ڈریون انٹو ایٹ اور پھر یہ ان کا پرزہ بن کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جب فوج ان سے سوال کرتی ہے تو جواب دینے کی بجائے فوج کو یہ پھر دیکھتے ہیں کہ بیرونی آقا ہمیں کیسے بچا سکتے ہیں نون لیگ سانسشی جماعت بن چکی ہے نواز شریف بھارت کی زبان بول رہے ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباز قلقی میڈیا سے گفتگو بولے شہباز شریف نے زمانت کی درخواستیں خود واپس لیں پروپیگنڈا حکومت کے خلاف کیا گیا ابھی پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہوا ان کی چیفیں نکل گئیں راہنما مسلم لگنون ازمہ بخاری کا ردعمل بولی آہندہ دنوں میں حکومت کو مزید رونا پڑے گا کہا اپوزیشن کی کردار کشی کے لیے منصوبہ بنایا گیا وزراء اہلیت سے زیادہ بات کر کے ایکسپوز بجاتے ہیں یہ ابھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم چھکنے والے نہیں ہیں ہم تمہارے ظلم کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے اور تمہیں منطقی انجام تک بن جائیں گے یہ تم نے جو کل وہ اپنا گالی گلوچ برگیڑ کٹھا کیا ہوا تھا اور انہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی اپوزیشن کو ایکسپوز کرو اب تو تم خود ایکسپوز ہونے کے قابل ہو منشاق برامد کی کیس نیون لیگی رہنمار رانہ سناؤلہ اینٹی نارکوٹکس عطالت میں پیش رانہ سناؤلہ کے حلاف کیس کی سمار اکتیس اکتوبر تک ہوئے کے لیے نیئر ڈی بنی سب برداشت ہوئے آج تو آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں اٹ کتے دا ویر ہوا ہے کوئی عزت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو کسی کے بیانیے کو مانے وہ اس کی سوچ کو مانے وہ اس کی سوچ ہے اچھی ہے تو عوام ڈیسائیڈ کریں گے بری ہے تو تب عوام ڈیسائیڈ کریں گے غیر قانونی بھرتی سکینڈل کے احدثاب عدالت میں آصف حاشمی کے خلاف کیس کی سما آصف حاشمی کہتے ہیں جمہوریت میں کسی بھی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا سماعت 20 اکتوبر تک ملتہ ہیں سابق جج ارشد ملک کی برطرفی کا معاملہ ارشد ملک نے برطرفی لاہور ہائی کورٹ لیل چیلنج کر دی ہائی کورٹ انتظامی کمیٹی کے فیصلے کے خلاف اپیر دائد عدالت برطرفی کا حکم نامہ کل ادم قرار دے درخان سکزار کا محفظ خوجہ ساد رفیق کو تکلیف کے بعد ریلیف ملنے کا امکان نیب لاہور کا ریلوے رازی لیز پر دینے کی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ ڈی جی نیب نے حتمی منظوری کے لیے چیرمن نیب کو سفارشات بھیج دی چوہتری برادران کے خلاف 20 سال پرانی بینک نادہ ہندگی کی تحقیقات بند ہائی کورٹ کا تحریری حکم جاری نیب نے چوہتری برادران کے خلاف انویسٹیگیشن بند کرنے کا بیان دیا وزیراعلا عثمان بستار سے ام ڈی پاکستان بیت المال کی ملاقات محروم طبقات کی فلح ہمارا فرض ہے تم وسائل یافتہ افراد کے لیے موسکر حکمت املی اپنائی پناہ گاہوں کے دارے کار کو وسیع کیا جا رہا ہے وزیراعلا کا اظہار خیال گورنر پنجاب چانچری محمد سرور سے وائس چیئرمن وزیراعلا شکایات سلکی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال عبید الرحمان نے تازوں کی مسائل اور پینے کے ساتھ پانی کی پراہنی بارے آگاہ دیا امیر جماعت اسلامی سینیٹر سرادل حقی سادرہ آزاد کشمیر مسعود خان سے ملاقات کشمیر گلگت پلدستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال پیپلز پارٹی پنجاب کے لیے مائنورٹی ونگ کا اعلان کر دیا گیا اقلیتی رہنما ایڈون سہوترا نائب صدر مکرر صدر پی پی سینٹر پنجاب کمر زمان کائرہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا لاہور سسٹین سوشل ویلفیر اسوسییشن اور پیخام پاکستان کے اشتراک سے وائس چانسلر کنونشن سیمینار وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود چیرمن ہار ایڈیوکیشن سمیت وائس چانسلر پیسیسی شکل کرونا کے بعد جاری پنجاب میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ساٹھ نئے کیسز ریپورٹ مریضوں کی مجموعی تعداد منیانویں ہزار چھ سو پینسٹھ ہو گئی شہر میں انتالیس نئے کیسز سامنے آ گئے ڈی سی دانشہ افضال کی زیرے صدارت انصدادے دینگی اچلاس اے ڈی سی کی شرکت دینگی سابلنس بارے سرگرمیوں سے آگاہ کیا انصدادے دینگی کے لیے زیرے انتظامیہ انیکشن اینڈیشنل جاپیٹی کمیشنر جنرل سفتر حسین برکا راوی زون کا دورہ ایسی کینٹ مرضیہ سلیم نے دینگی ورکرز کی حاضری چیک کی دینگی لاروہ برامت ہونے پر تل زلے انتظامیہ لنگر خانوں میں سہولیات کی فراہمی کے لیے پرازم نئے پرانے لنگر خانوں کی ریپورٹ جاری تین ہزار تین سو بائیس افراد کو نئے اور چھ ہزار پانچ سو افراد کو پرانے لنگر خانوں میں کھانا فراہم سوئی نارڈرن گیس کمپنی لاہور ریجن کو میٹرز کی قلت کا سامنا میٹرز نہ ہونے سے سینکو سارفین گیس کنیکشن سے محروم سارفین دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور کمیشنر لاہور کی ہدایت پر بلدیہ عظمہ انتظامیہ متحرک ایم مالم روڑ کی چار مقامات پر زیبرا کروسنگ بنا دی موڈل کے نال روڑ کو بھی کلیر کر دیا گیا موسیقی الو ایم سی کا شمالی لاہور میں خصوصی صفائی آپریشن سی ای او ایل و ایم سی سمیت افسران اور عملہ فیلڈ میں موجود زیرو ویسٹ تک صفائی آپریشن جاری رہے گا سی ای او ایل و ایم سی کا موت الڈی ای کا شعبہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم انیکشن مختلف نیجی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آپریشن باؤنڈری والز زیر تعمیر سڑکیں سی بریف سسٹم سمیت متعدد غیر قانونی تعمیرات میں اسمار مہنگائی کی ماری عوام حکومت پر برس پڑی آٹا گھی اور چینی سمیت تمام اشیاء خورونوش ہکیمتیں آسمان پر حکومت نے غریب عوام کو مہنگائی کے بوشت دلے دبا دیا شہریوں کی حکومت کو دفائی سستی پروٹین بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہونے لگی ایک ہی دن میں مرغی کے گوشت کی اقیمت میں بارہ روپے اضافہ فی کل گوشت دو سو انیس روپے میں پروخت ہونے لگا پنجاب فوڈ آتھارٹی ملاوٹ موفیا کے خلاف انیکشن جالی دودھ فیکٹری ناکس دودھ والی گاڑیاں پکڑ لی چھبیس ہزار سات سو اسی لیٹر دودھ پلف ممنوع آشیا کی ملاوٹ ثابت ہونے پر یونر سیدھ ذاتی رنجش یا کچھ اور باثر افراد کا ظالمانہ میں تام ذنیدار کی دس اکڑ زمین پر فصل تباہ کر دی زہریلے سپریل چھڑک کر فصل کو جلا دیا اہل علاقہ سراپا احتجاج پھول نگر کے علاقے میں فائرنگ دو افراد کا تھی مقتول عدالت پیشی کے لیے جا رہے تھے ملزمان موقع سفرات پولیس نے تفتیش کا آگاز کر دیا ڈالفن سکارٹ کی بروقت کارروائی کنال روڈ پر ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی کارسوار پیاملی کو لوٹنے والے دو ڈاکو گرفتا موٹر سائیکل اور اسلحہ برامت ملزمان تھانا مصطفی آباد پولیس کے حوالے شہدرہ ٹاؤن پولیس کے کارروائی جرائن پیشہ اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ٹاؤن بدنامے زمانہ ٹوپی گینگ کے ارکان گرفتار چار منشیات فروشتی پکڑے گئے عدالتوں کے معاملات اور مسائل کا معاملہ ایجی پنجاب کا موزز عدالتوں کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت سی سی پیو سمیت تمام آر پیوز سی پیوز اور ڈی پیوز کو مراسلہ جاری سی سی پیوز محمد عمر شیخ کی سائلین کی داد رسی کے لیے کھری کا چہری سی سی پیو نے سبتائی سائلین کے مسائل سنے فوری حلقی حکمات جاری کیے سائل کی درخواست پر ایس ایچو نئی انارکلی کو فوری مقدمہ درش کرنے کا حکم سیشن کورٹ میں گلوکارہ میشہ شفیق کے خلاف کیس کی سماعت عدالت نے گلوکارہ سمیت دواہوں کو جراح کے لیے طلب کر لیا سماعت دس اکتوبر تک ملتب کلرکس بار اسوسییشن کی سبائی بارڈی کی تشکیل کا تنازہ پنجاب بارڈ نے ہائی کورڈ بارڈ کنمنشن کے انعقاد سے روپ دیا ایگزیکٹیو کمیٹی کے صدر ہائی کورڈ بارڈ کو بھی کنمنشن کی اجازت نہ دینے کی ہدایے ڈاکٹر عبد المقدم خان ڈسٹرک مینجر پی آئی اے لاہور تائنہ ڈاکٹر عبد المقدم نے حجے کا چارج سنبھلیا ڈاکٹر عبد المقدم خان مختلف ممالک میں پی آئی اے کے کنٹری مینجر رہ چکے کیمچل میں زیر تفتیش قیدی کی خودکشی نصیر احمد نے پیٹی سلطہ کا خودکشی کی نصیر احمد کو ایک سال قبل جیل منتقل کیا گیا جیل حکام نے پوسٹ موٹم کے لیے لاش پولیس کے حوالے کر دی